ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کریں گے گلدودی کے اوپر کام جس سے گلدودی میں سردی آنے سے پہلے فلابرنگ ہو جائے گی آپ کا پودھا کا ہیلت ہے جو کی کافی اچھی ہو جائے گی دوستو اس لیگ ٹائم پر گلدودی کے فلابرنگ کے اوپر کام نہیں کرنا اس ٹائم کام کرنا ہے گلدودی کے گروت کے اوپر اس ٹائم پر ہمارا پودھا ہرہ بھرہ اور سواست ہوگا تب ہی جا کے آگے سردی میں اچھے سے اچھے فلابرنگ دے گا اس ٹائم پودھے کے گروت کے اوپر کام کریں گے دوستو ہم پودھے میں دو چیزیں اسی ڈالیں گے جس سے گروتھ بھنگس سے بھی بچا رہے گا دوستو آپ نرسری میں ابھی گلدودی کے پودھے لاتے ہیں جو کی چھوٹے چھوٹے پودھے ملیں گے دس سے بارے پر میں آسانی سے مل جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے پودھے ہوتے ہیں لیکن یہی پودھے آگے چل کر ستر سے ہتی روپے میں ملیں گے اس لیے ابھی نرسری میں جائیں اور چھوٹے چھوٹے پودھے لائیں تو پہلے ہم بھی لے کر آئے تھے نرسری سے تو اب ہمیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے پودھے کو سپریٹ سے جیمین میں لگا کر لکھے تھے یہی پودھے کو کٹن سے لگائیں گے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے لائک سیر سسکرائب جرون کریں دوستو یہ سردیوں میں کھلنے والے پلاور ہیں اور یہ بہت لمبے ٹائم تک کھلے رہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سیکھو لادے کے پلاور پلانٹ ہیں تو اوپر کے دو تین انچ کٹنگ کر کے اٹھ سے دس انچی کے گملے میں لگا دیں کٹنگ لگانے سے پہلے مٹی میں کوئی بھی کھاد نہ ڈالے کیونکہ وہ بھی نہ کھاد کے ہی کٹنگ لگ جائیں گے تو دو چیز جو ہم نے ویڈیو میں بولا تھا کیئر کے لیے اگر آپ کے پاس بودھا دکھ ہے تو مٹی میں اس کی پتنیاں ٹچ ہو رہی ہے تو اسے توڑ دے تاکی پھنگس نہ لگے اور وہ رہا ہے تو اس سے ہٹا دیں اس پودھے کے اشٹیم ہے جو بلکل ساپ ہو جاتی ہے اور دھوپ پڑتی ہے اور پودھے اچھے سے گروت کرتی ہے ایک اور دوسرا کام ہے کہ ہمیں پودھے کو بنانا ہے گھانا اس ٹائم پہ پودھے ہمارا گھانا ہوگا تو آگے چل کر بہت زیادہ سے زیادہ فلاگرنگ کرے گا اس سے زیادہ پودھے کو گھانا بنانا ہے دوستوں کیونکہ اگر پودھے میں ایک ہی اشٹیم پتی سی ہو تو اس میں فلابرنگ بھی بہت کم ہوگا اور اگر سی پودھے میں اشٹیم بہت زیادہ ہو تو فلابرنگ بھی زیادہ ہوگی اس لئے پودھے کو ہمیں پھانا بنانا ہے تو پودھے کو گھانے بنانے کے لیے اس کا پینچنگ کرنا بہت زیادہ ہوگی ہے جو کی کٹ کیجئے گا آج میں نیچے سی اشٹیم میں بہت سارا پرانچ آئیں گے تو پودھے آپ کا بہت زیادہ گھانا ہو جائے گا جو کی پینچنگ کا کام اس کا اکٹوبر پندرہ سے بیس تاریخ تک کریں اس کے بعد آپ پینچنگ نہیں کرنا نومبر آنے لگتا ہے تو اس کے کلیاں بننے لگتا ہے پندرہ سے بیس اکٹوبر تک بھی پینچنگ کریں اس کے بعد پینچنگ کرنا چھو دیں ابھی آپ ایک ڈو ور پینچنگ کریں آپ کا پودھا یہ اپنے آپ گھانا ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کام کرنا ہے گوڑائی دوستوں گوڑائی کرنے سے پودھے کی طورت ہے جو کی کافی اچھی ہو جاتی ہے اور مٹی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور مٹی بھرکری بھی ہو جاتی ہے جڑ کو پھیلنے کی جگہ میتی ہے مٹی میں اکسیزن بہت اچھے سے پہنچتا ہے ٹھیکی گوڑائی آپ ضرور کریں ہیٹ تیس سے پندر دن میں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب سیر کومنٹ ضرور کریں دھنیے بعد